اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے حمجہ سحیل اور آج ہم بی ٹی سی اور ایتھیریم دونوں کی پریس پریڈکشن کے بارے میں بات کریں گے یعنی ہم ون بائی ون بی ٹی سی پریس پریڈکشن اور اس کے بار ایتھیریم پریس پریڈکشن کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے بی ٹی سی کا اور ایتھیریم کا اپ والا کے ابھی ایتھیریم اور بی ٹی سی اپ ٹرینڈ میں چل رہے ہیں اور وہ ان کی پریسز جو ہیں وہ کافی زیادہ ایک ڈاؤن ویٹ کے بعد ابھی انہوں نے ایک خاص پوزیشن حاصل کر لیا ہے تو ابھی یہاں پر ہم یہ انالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہ ابھی ہمیں اس میں انٹری لینی ہے یا ہمیں اس میں تھوڑا ویٹ کرنے یا اس وقت مارکٹ جہاں پر موجود ہے اویلیبل ہے ہمیں کوئی بھی پریس تو اس پریسے میں ایوارڈ کرنا ہے یا ہمیں ایک خاص مقام کا یا ایک خاص پوائنٹ کا انظار کرنا جہاں پر آ کر ہم دوبارہ اس کے اندر ہم انٹریز وغیرہ لے سکیں گے یا یہ آنے والے وقت میں جتنا اس نے ایک پیک لیول پہ جانا تھا وہ چلا گیا اب نیکسٹ اس کی ڈاؤن کی ویوجہ وہ شروع ہو گئی ہے تو یہ سارے باتیں ابھی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اور اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات بتانے والا ہوں تو اس پوری ویڈیو کو دیکھئے گا اور میرا نام ہے امجد سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تالیبلم ٹی وی سو ابھی ہم چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے ایتھیریم اور بی ٹی سی میں اپنے آپ کو سیو رکھتے ہوئے اچھا پرافٹ لے سکتے ہیں تو چلیے ہم چلتے ہیں کمپیٹر کی سکرین پہ اور میں آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیسے ہم ایک ٹیکنیکلی طور پر ہم مارکٹ کو انیلائز کرتے ہوئے ہم اپنا کیپیٹل بھی سیو رکھ سکتے ہیں اور ہم اس کے اندر ایک اچھا پرافٹ جو ہے وہ ہم اس کو گین کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارے جو انیلسز ہیں جو ہمارے انٹریز ہیں وہ کم سے کم رسکی ہوں اور اس کے اندر پرافٹ کا ریشو جو وہ زیادہ رہے تو ہم اس وقت کمپیٹر کی سکرین پہ آ چکے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بی ٹی سی کی مارکٹ ہے اور یہ ایتھیریم کی مارکٹ ہے اب یہاں پر یہ میرے پہلے پریس پیڈکشنز تھے ایتھیریم کے بارے میں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایتھیریم کم سے کم جو ہے وہ اس وقت یہ تیرہ سو اور چودہ سو کی رینج میں آئے سے ہم اس کو بائے کریں گے اور اس کے بعد میرا جو ٹارگٹ جو میں نے سیٹ کیا تھا وہ میرے حساب سے جو تھا وہ تقریباً چھ ہزار ڈالر کا ایتھیریم کا ٹارگٹ بنتا تھا لیکن انفرچنیٹلی وہ یہاں پر نہیں آیا تو ابھی ہمیں ایک انالائز کرنا ہے کہ اس میں ابھی کتنا دم ہے اور مزید اوپر جانے کا یہ ابھی کچھ یہ ریٹریسمنٹ کرے گا تو سیم سٹوری جو بی ٹی سی کی ہے تو میں بی ٹی سی کا یہاں پر سیلر تھا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ سٹرونگ ایک آہ ریزسٹنس ایریا بن رہا تھا یہ والا اور اس کے بعد یہاں پر یہاں پر تو لیکن اس نے ایک آہ جو ہے بریک آؤٹ کر دیا ہوا ہے اس ریزسٹنس کو اور اوپر سے جو ایک ہماری فالنگ ٹرینڈ لائن تھی اس کو بھی اس نے بریک آؤٹ کر دیا ہوا ہے تو ابھی بہت سارے زیادہ ایسے چانسز ہیں کہ شاید ایک بلدرن سٹارٹ ہو گیا لیکن ہم یہاں پر اب ایک پوسیبلیٹیز ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا پوسیبلیٹی ہے اب یہاں پر میں نے جو پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ جو ہے یہ یہاں سے نیچے آئے گی اور اس کے بعد میں یہ بھی آپ کو میں پچھلی ویڈیو میں میں دکھا چکا ہوں کہ مارکٹ یہاں سے اٹھے گی اور یہاں سے ریجیکٹ ہوگی مارکٹ یہاں سے ریجیکٹ تو ہوئی ہے لیکن اتنی ریجیکٹ نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھے کیونکہ میں یہاں سے ریجیکشن کے بعد سٹرونگ ریجیکشن کے بعد میں اس کا ٹو تھاؤزن پر اس کا میں ویٹ کر رہا تھا کہ بی ٹی سی ٹوئنٹی تھاؤزن پہ آئے یو ایس ڈی پہ یا ٹوئنٹی کے پہ آئے تو پھر ہم بی ٹی سی کے یہاں سے باہر بنیں اور اس کے بعد یہ کہاں جاتا ہے وہ فردر انیلائز کریں گے فیل حال کے لیے مجھے یہاں پر بی ٹی سی کی جو ہے وہ چیز نظر آ رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے نیلسز اور ویڈیو کو مختصر رکھوں تاکہ کم وقت میں زیادہ بات سمجھائی جا سکے اب یہاں پر جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سٹرونگ ایک ریزسٹنس ایریا اگزسٹ کر رہا ہے ایک تو پچاس ہزار پہ میں ابھی بات کر رہا ہوں اس کی بی ٹی سی کی اور اس کے بعد یہ والا ایریا مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ مارکٹ یہاں سے ریجیکٹ ہوگی ابھی اس ایریا میں داخل ہو چکا ہے جہاں سے مارکٹ کی ریجیکشن بنتی ہے اور آلموسٹ وہ ریجیکشن دے بھی رہے لیکن مارکٹ کے ایک رول ہے کہ مارکٹ ہمیشہ ویو بناتی ہو جاتی ہے ایک طرف مارکٹ کبھی بھی مو اٹھا کے وہ نہیں جاتی تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو مارکٹ اپنا سنیریو پورا کر رہی ہے ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک ڈاؤن کی لگ لگانی ہے تو میرے صاحب سے وہ ڈاؤن کی لگ جو ہے اس ٹرینڈ لائن کو چونکہ بہت ہی ایک مائنر سی یہ ٹرینڈ لائن ہے لیکن یہ میٹر کرتی ہے تو اس کو یہ بریک اوٹ کرنے کے بعد یہ اس ایریا میں دوبارہ واپس آئے گی اور یہاں پر کچھ نیکس آہ لیولز آہ لیولز یہ والا ہے لیکن والیم اس کے اندر جو انٹر ہوگا اس کی بیس پر ہم یہ ڈیسیجن لیں گے کہ آیا کہ ابھی ہمیں فردر یہاں پر کیا کرنا چاہیے ابھی ہم اس کو مزید آہ چھوٹے ٹائم فریم میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ کیا چیز بتاتی ہے یہاں پر اگر ہم اس کو اوپن کریں تو ایک چیز یہاں پر ہمیں کچھ نظر آ رہی ہے وہ میں آپ سے میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب بھی مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو اگر تو اس نے اوپر کا موف زیادہ کرنا ہو زیادہ ٹرینڈ اوپر جانا ہو یا مزید اس کا جانے کا رادہ ہو تو اس کے جو ہائز ہوتے ہیں اس میں کافی زیادہ فرق ہوتا ہے جیسے مارکیٹ نے یہ والا ایک سپورٹ آہ ریزسنس ایریہ توڑا تھا تو ایک یہ ہائی مل گیا اس کے بعد ایک اس کو ہائی جو ہے وہ یہ ملا ٹھیک ہے آل موسٹ اور اس کے بعد ہائی اس کو یہ ملا اور اس کے بعد ہائی اس نے یہ لگایا دیکھیں ایک آہ مینز کے فرق ڈالتا ہے کافی زیادہ فرق ہے بیٹوین ہائیز لیکن اس کے آگے جب مارکیٹ نے اپنا ٹرینڈ چینج کرنا ہو تو وہاں پر کچھ چیزیں اس طرح سے نظر آتی ہیں دیکھیں اس نے اپنا آہ جو ہے وہ ہائی کلوز کر دیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس سے بھی زیادہ کلوز ہو گیا تو اب یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ یہاں پر اس نے ایک ڈبل ٹاپ ٹائپ چیز بنا دیا تو میں ابھی یہاں پہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ بی ٹی سی ابھی یہاں سے فال کرے گا تو اگر میں ایک اور چیز بھی دیکھوں جو میں مجھے نظر آ رہی ہے وہ میں آپ سے ملازم شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس کو ٹرینڈ لائن لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک شورٹ سی ٹرینڈ لائن میں نے لگائی ہے کیونکہ دیکھیں ہمارا کام جو ہوتا ہے مارکٹ کو کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مارکٹ کو جکڑیں تاکہ کوئی بھی ایسی پوسیبلیٹی نہ رہ جائے جو ہمارے علم میں نہ ہو مینز کہ اگر ہمارے سب ٹولز پورے ہیں اور ہم نے پھر اس کے بعد ٹریڈ لی ہے اور اس کے بعد اگر ہمارے سٹاپ ہٹ ہوتے ہیں یا ہماری ٹریڈ ہماری فیور میں نہیں جاتی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے نالج کے مطابق پورے ٹولز کو استعمال کرتے ہیں اپنے اپنی ٹریڈ کو ایگزیکیوٹ کیا تھا لیکن انفرچنیٹلی وہ ٹریڈ ہمارے گینس چلی گی تو اس کے پیچھے کافی سارے وامل ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے آپ کے فنڈامنٹلز ہو سکتے ہیں کوئی ٹویٹ ہو سکتی ہے انکلوڈ ہو سکتی ہے تو اس کے پیچھے جو مارکٹ میکر یا مارکٹ موورز بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ویشز ہو سکتی ہیں تو بہت سارے معاملے ایسے ہیں جو مارکٹ کو ایک کسی ایک طرف دکیل دیتے ہیں اور آپ کے سارے انیلائز انیلسز اور آپ کے سارے ٹولز جو ہیں وہ وہاں پر وہ فیل کر دیتے ہیں لیکن ایسا سو میں بیس یا پچیس دفعہ ہوتا ہے سیونٹی فائی پرسنٹ ہمیشہ آپ کا جو ٹیکنیکل انیلسز نے وہ ورک کرتے اور ان کی ورک ہوتی ہے یہاں پر ابھی یہ دیکھیں یہاں پر اس نے ٹین لین کو کروس کر دیا اور اس کا جو والیم ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس نے ایک ایمپلس کینڈل لگائی ہے سوری یہ والی ایمپلس کینڈل اس نے لگائی ہے اور اس کا والیم بھی ایس کمپیر ٹو پریویس بارز جو ہے وہ ہائی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس نے یہاں بھی ایک ایمپلس کینڈل لگائی تھی تو اس کا بھی والیم ایس کمپیر ٹو کافی پریویس باز جو ہے وہ اس کا ہائی ہے اب یہاں پر ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ڈبل ٹاپ کے ساتھ اور نسبتاً نسبتاً پچھلے والیم کی نسبت بڑا والیم لگا کر یہ نیچے کی طرف جارہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ ابھی نیچے کی طرف یہاں سے موو کرے گی تو شورٹ رم ٹریڈرز کے لیے جو اپنا پروفٹ نکالنا چاہتے ہیں یا دوبارہ بائی کی انٹریز لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میری رکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ دوبارہ اگر بائی کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ یہاں سے بائی کے لیے آپ تیارے مارکٹ ایک دفائیس لائن کو ٹچ کرے گی اگر اس لائن تک نہ آئی تو یہ اس ٹرینڈ لائن تک یہ لازم آئے گی ہے باتہ میری یاد رکھے گئے اس ٹرینڈ لائن کو لازم ٹچ کرے گی لیکن جو پیٹرن ابھی یہ بنا چکی ہے جو اس نے ایک سنیریو کر دیا ہوا ہے اس کے مطابق اس کا نیچے آنا اب بنتا ہے بی ٹی سی کا اب نیچے آنا اس نے بنتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ابھی یہ ڈبل ٹاپ آویلیبل ہے یہ ٹرینڈ لائن جو ہے اس نے اس کو بریک اوٹ کر دیا ہوا ہے اور آہ وی ایس سے یعنی والیم سپریڈ انیلسز میں ایک شورٹننگ آف دا تھرسٹ آہ ایک چیز کا نام ہے جو میں نہیں ابھی آپ کو بتائی کہ جیسے جیسے مارکٹ اوپر جاتی ہے ان کے جو ہائز ہوتے ہیں ان میں فاصلہ جو کم ہوتا جاتا ہے تو جیسے جیسے فاصلہ شورٹ ہوتا جائے گا ویسے ویسے ہم اس چیز کی طرف شور ہوتا جاتے ہیں کبھی مارکٹ جو ہے وہ آہ اپنا ٹرینڈ جو ہے وہ چینج کرے گی تو اس کے بعد میں تو بی ٹی سی کو بھی فیل حال کم سے کم جو ہے وہ آہ فورٹی فور یہاں سے اور فورٹی فور کے بعد اس کو میں سیدھا جو ہے وہ چالیس سے بیالیس کی رینج میں دیکھ رہا ہوں تو ابھی میں بی ٹی سی کو فیل حال اس ویک تک کے لیے میں بی ٹی سی کو پر جاتا ہوئے میں کم سے کم میں نہیں دیکھ رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا سٹوری ہوئی تھی یہ میں آپ کو ڈی ون میں میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ڈی ون میں یہاں پر سٹوری کیا ہوئی ہے کہ یہاں پر دیکھیں کہ والیم نیچے تک آیا ہے یہاں سے لے کر یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک والیم نیچے آیا ہے اور یہ دیکھیں مارکیٹ جو ہے یہ یہاں سے لے کر یہ یہاں تک نیچے کی طرف آئیے نیچے جاتے ہوئی مارکیٹ میں جیسے جیسے والیم کم ہوتا جائے گا تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ مزید نیچے کی طرف موو کرے گی اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے والیم ڈال دیا والیم ڈالنے کے بعد مارکیٹ کو اوپر اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں تک جو ہے وہ والیم یہ ہائی والیم کو اگر کیے ہیں تو یہاں تک دیکھیں والیم بڑھتا ہی جا رہا ہے لیکن یہاں سے دیکھیں یہاں سے والیم جو ہے وہ بھی جو نیچے آنا شروع ہو گیا ڈاؤن آنا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مارکیٹ سٹیبل رہے اور والیم کم ہونا شروع ہو جائے یا مارکیٹ کسی ایک جانب موف کر رہی ہے اور اس مومنٹ کی جانب والیم کم ہونا شروع ہو جائے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ وہاں سے ابھی نیچے جائے گی تیسری بڑی ایک ایمپورٹنٹ اور بڑی دلچسپ ایک کنڈیشن ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پوسیبلیٹیز ہم نے ساری اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور ان پوسیبلیٹیز کی بیس پر ہم ٹریڈ کرنی ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک پوسیبلیٹی یہ بھی ہے کہ یہ یہ پیٹرن بنا دے یہ والا یہ بات میری یاد رکھئے گا یہ آوٹ آف پوسیبل نہیں ہے یہ پوسیبلیٹی ہے یہ پوسیبل ہے کہ ایک ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن بنا دے اور جتنے بھی بارج در بیٹھے ان کو پساتے ہوئے مارکٹ کو یہ دوبارہ نیچے لے آئے کیونکہ جو مارکٹ موورز ہیں وہ بے وکف نہیں ہیں یا ان کو پتہ ہے کہ مارکٹ میں لوگوں نے ابھی بائے میں پیسہ لگایا ہوا ہے تو ان کو تو مطلب پہلے تو کوئی ایسی چیز تھی کہ پتہ ہی نہیں تھا بی ٹی سی اپنا آل ٹائم ہائی لگاتا جا رہا تھا لگاتا جا رہا تھا لگاتا جا رہا تھا تو لوگ کنفیوز تھے کہ ابھی کیا کریں لیکن جب ہمیں ایک ہسٹری مل جاتی ہے کسی چیز کی یا ہمیں ایک بیک اپ مل جاتا ہے تو ہم اس صورت میں شور ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی ابھی بی ٹی سی جو ہے یا کوئی بھی ایک چیز جس کی ایک ہسٹری کریئٹ ہو چکی ہوئی ہے وہ نیکس ٹیکنیکلی کیسے موو کرے گا تو ان کو پتہ ہے کہ ٹیکنیکلی بیسز پر ابھی بائے بنتا ہے لوگ بائے میں ہی بیٹھیں گے تو وہ جو مارکٹ موور اور مارکٹ میکرز ہیں تو وہ لازم ادھر کنے کو گیم پلے کریں گے اور بائرز کو پساتے ہوئے وہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ لازم وہ خرد برد کرنے کی کوشش کریں گے تو پوسیبل ہے کہ یہ ایک ہیڈن چھولڈر ٹیکنیکلی کریئٹ کرے اس کو دوبارہ اس میں انٹر ہو یہ جو سپورٹ بن گے اس کو بریک اوٹ کرے ری ٹیسٹ کرے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس ایریے میں دوبارہ تیس ہزار میں یہ داخل ہو جائے تو یہ کوئی دور نہیں ہے دس ہزار کا فرق ایک جھڑکے سے لیتا ہے اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگر یہ نیچے آ گیا اگر یہ اس نے ہیڈن چھولڈر پیٹرن بنا دیا تو یہ دو یہ بیس ہزار زیادہ دور نہیں پڑا ہوا یہ بات ہے میرے یاد رکھے گا اور پھر یہاں سے جتنی بائنگ ہوگی یہاں سے جتنے بینکس انولف ہوں گے یہاں پر جتنے بھی مارکٹ مور مارکٹ میکر انولف ہوں گے تو وہ مارکٹ کو اٹھاتے ہوئے وہ لازم جو ہے وہ لے کر آئیں گے اوپر کی طرف پھر اس کے بعد ٹرینڈ لائن جو ہے وہ یہ والی پلے ہوگی اس کے بعد ٹرینڈ لائن جو ہے یہ والی پلے ہوگی اس ٹرینڈ لائن کا کام ختم ہو جائے گا لیکن ابھی یہ ٹرینڈ لائن خوبی اپنا کام سار انجام دے رہی ہے تو بی ٹی سی کے بارے میں میری رائی یہ ہے کہ میں ابھی اس کا باہر نہیں ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ چوالیس ہزار پہ یا اس کے بعد بیالیس ہزار کا ایریا جو ہے یہ لازم اس کو یہ ایک بار ٹچ کرے گی اور اگر یہاں پر اس کو ایک سپلائی مل جاتی ہے بڑی سٹرانگ سی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا جو سپورٹ بنایا اس نے اس کو بریک اوٹ کر دے اور بریک اوٹ کرنے کے بعد ایک ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن بناتے ہوئے یہ مارکٹ کو نیچے کی طرف یہ موو کر دے تو یہ بھی ایک پوسیبلیٹی ہے اور اس کے بعد یہاں پر اگر ایتھیریم کی ہم بات کریں تو ایتھیریم میں یہ میرا ایک ریزسٹنس ایریا ایک بنتا ہے جو کہ بنتا ہے تقریباً تیتی سو سے لے کر پینتی سو پچاس تک ایریا بنتا ہے تو یہاں پر میں سمجھ رہا ہوں جیسی کہ بی ٹی سی نے مومنٹ دیا کہ وہ ایک ویو بناتا ہوا جا رہا ہے اس نے ویو نہیں بنائی ہے یہ ایک بریکٹی موٹھا کر مارکٹ ایک سائیڈ کی طرف نکل گئی ہے تو جب بھی مارکٹ موٹھا کر ایک سائیڈ کی طرف نکل جائے گی تو جتنی تیزی سے موٹھاتی ہے اتنی تیزی سے وہ نیچے گرتی ہے تو ایتھیریم کے بارے میں میرے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں اس نے بہت ہی زیادہ ایک زبردست قسم کا ایک ریزسنس ایریا تھا جو اس نے بریک اوٹ کیا لیکن ایتھیریم کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں ٹھیک ہے پوسیبل ہے کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہو سکتا ہوں لیکن میری اپنی ذاتی رہ یہ ہے کہ ایتھیریم یہاں سے گرے گا اور گرے گا کہاں تک یہ کم سے کم جو ہے ابھی یہ چوبیسو پچیسو کے ایریا میں ایتھیریم نے ابھی یہاں سے گر جانا ہے میرے حساب سے کیونکہ جتنی اس نے بڑی لیک بنا دیا ہے اگر ہم فیبو ناچی ریٹریسمنٹ بھی اس کی لگا دیں تو پھر بھی اس نے یہ دیکھیں اس کا جو ففٹی پرسنٹ بن رہا ہے وہ بھی تقریبا ستائیسو تک کا بن رہا ہے اور تھرٹی ایٹ پرسنٹ اس کا جو ہے وہ پچیسو کے قریب بن رہا ہے تو اور یہاں پچیسو ایریا کے قریب ہی ہماری ایک سپورٹ پری ہوئی ہے تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ایتھیریم ہے یہ کم سے کم پچیسو کے ایریا میں بھی یہاں سے گر جائے گا ایتھیریم پرائس پریڈکشن یا ایتھیریم پرائس اپ ڈیٹ آپ کے بارے آپ کے ساتھ میں شیئر ابھی کر رہا ہوں اور اگر ہم اسے چھوٹے ٹائم فریم میں دیکھتے ہیں تو چھوٹے ٹائم فریم میں دیکھنے سے ہمیں جو ہے وہ کافی ساری چیزیں سامنے نظر آتی ہیں جو کہ ہمیں بی ٹی سی کے اندر بھی نظر آئیں تھی ہم انہیں ایک تھوڑا سا کھول کے اور پھر ابزرو کرتے ہیں تو یہاں پر بھی اگر ہم شارٹننگ آف دا تھرسٹ کا کنسپٹ رکھیں تو یہاں بھی آپ کو کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو کہ بہت زیادہ مزیدار ہیں اور آپ کو وہ سمجھائیں گی سوری یہ لائن غلط لگ گئی اور وہ آپ کو سمجھائیں گی کہ ہاں جی مارکیٹ کا ابھی ٹرینڈ کدھر آنے والا ہے شارٹننگ آف دا تھرسٹے کا ایک پاورفور ٹول ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی ٹیڈنگ دیکھیں اس کا فاصلہ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور فائنلی اس نے یہاں پر ایک ڈبل ٹاپ لگا دیا ہوا ہے تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ بھی یہاں سے ابھی گرے گا اور ایتھیریم تو ابھی میرے حساب سے گرنے والا ہے ایتھیریم ابھی مزید اوپر نہیں جائے گا اگر یہ جائے گا ابھی تو پہنتیسو کے ایریے میں ہو کے اس نے واپس گر جانا ہے تو ابھی تک کے لئے کم سے کم اور کم سے کم اس نے یہ ٹھائی سو نہ تیسو کے ایریے میں گرنا ہے اور اگر کہیں سے اس کی بائنگ بنی تو میں پچیسو کے ایریے سے اس کا میں باہر بنوں گا لیکن اگر یہاں پر اس کو بہت ہی تگڑی سپلائی مل گئی تو پھر میں اپنے بات پہ پکا ہوں تو پھر یہ کم سے کم جو ہے یہ تیرہ سو چودہ سو ایریے سے بائے ہوگا اور اس کے بعد اس نے چھے زار پہ جانا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ کرپٹو اور فریکس میں کچھ بھی ایمپوسیبل نہیں ہے جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں وہ ساری کی ساری اس میں پوسیبلیٹی ہے وہ ساری کی ساری وہ ایگزیکوشن اس میں ایبلیٹی ہے کہ وہ کر سکتا ہے تو ٹیکنیکلی جو چیزیں میری سمجھ میں آ رہی تھی میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کی ہیں ایتھیریم کے حوالے سے اور بی ٹی سی کے حوالے سے اور جو اب میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو میں لاسٹ میں آپ کو بتانے والا تھا کہ میں ابھی آپ سب کے لیے کیونکہ اب بہت ساری دوستوں نے ریکویسٹ کیا انڈیا سے بھی پاکستان سے بھی کہ آپ کینڈلی ہمیں کچھ بتائیں سکھائیں اس کے بارے میں فریکس کے بارے میں کرپٹو کے بارے میں تو ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے لیے میں کوئی ایسی چیزیں شیئر کرتا رہا ہوں میں آپ کے ساتھ جو آپ کو آپ کی ٹریڈنگ میں فائدہ دیں یا ایک باقاعدہ طور پر ایک پورا بسک کورس جو ہے وہ میں لانچ کر دوں اور ویڈیو آپ کے لیے میں بناتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اصل کریں لیکن اس کے لیے آپ مجھے کومنٹ میں یہ لازم بتائیں کہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ کونسی چاہیے آپ کو لانگ ٹرم میں ویڈیو چاہیے کہ جس میں لانگ ٹرم پریڈکشنز ہوں یا اس میں جو لانگ ٹرم سٹیٹیجیز اور جتنے بھی ان کے پیٹرنز ہیں وہ آپ کو سمجھ آئیں یا آپ سکیلپنگ چاہتے ہیں شورٹ ٹرم چاہتے ہیں یا ایک ڈیر ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں اور مارکٹس ایگزٹ ہونا چاہتے ہیں وہ آپ ساری چیزیں سیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ لازم آپ نے مجھے کومنٹ میں لازم بتانا ہے اور جو بھی چیز آپ کو سمجھنا ہے آپ مجھ سے پوچھیں کوئی بھی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کے لیے نہیں ہے یا آپ نے کہیں سے سن رکھی ہے تو آپ وہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کی اس کیوری کا بھی آپ کو میں جواب دے سکوں تو بی ٹی سی پرائس پریڈکشن اور ایتھیریم پرائس پریڈکشن ٹوڈے کے حوالے سے میرے نیالسز یہاں تک تھے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ